سب بغیرد بشرم خان صاحب نے آپ لوگوں کے لئے تاریخ اعلان کی ہے 26 نومبر کو پنڈی پہنچے جا رہے ہیں آپ نہیں جی دیکھیں ہم آ رہے تو حالات اتنے خراب ہے پاکستان کے تو کاروبار آئی نہیں ہے مگر آئی بہت زیادہ ہے تو ہم اپنی روٹی پوری کریں جاں ان کے پیچھے جائیں خان صاحب تھیک بندے نے اچھے بندے نے حکومت وچانا چاہیے دے نا کہنے دے نے کر اپنے مافیا نے چورے ڈاکو ہے صحیح خان صاحب کہنے دے نا صحیح کہہ رہے نا خان صاحب نا لائے گے لانا نہیں سی چاہیے دانا کیسے اخریت سی شکر اللہ باک مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب نے جو تاریخ دی ہے 26 نومبر کی جا رہے ہیں پنڈی نہیں نہیں ہماروہ ٹائم میں نہیں ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں میں عوام کے لئے نکلاؤں باہر میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں یار کیا کریں گے یہ سب ایک جیسے ہیں بجنی سب ایک جیسے ہیں خان سب بھی ایک جیسے ہیں سب بھی ایک جیسے ہیں یہ عوام کا کوئی نہیں سوچتا نہیں نہیں لوگ نون میں اس کا بھی بہت چل گیا تھا کسی کے پیچھے نہیں جاتے ہیں نہ نواز شریف کے پیچھے جاتے ہیں نہ عمران خان کے پیچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم اپنی کماتے ہیں اور اپنی کھاتے ہیں کیا وجہ ہے حکمران سے بہت نراز دکھائی دے رہے ہیں نراز میں تو سب سے نراز ہوں کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے کون کرے گا اللہ بھیج دے گا کوئی نہ کوئی مگر یہ جو لوگ ہیں نا یہ کچھ نہیں کرنے والے یہ میں آپ کو بتا دیں سب کہہ رہے ہیں میں عوام کے لئے نکھ نہ ادھر کسی کے پاس روٹی مطلب کہ چچکی کوئی کھا رہا ہے نہ مکان ہے کسی کے پاس ٹھیک ہے نا ہر بندہ پریشان ہے بہت زیادتی ہو رہی ہے مطلب کہ جو نا پاکستان میں جو حکمران ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں عوام کے ساتھ پریشانی کا حل کیا ہے سر ماندارہ نیک آدمی ہے اور ملک کے لئے سوچتا ہے توشا خانہ کا کیس ہے یہ تو ویسے فضول ہے اتجاز جو پیپلز پارٹی کہتا ہے پائے کا گلہ اس نے بھی کہہ دیا کچھ نہیں ہے مسلم اقنون والے کہتے ہیں جس کو چور کہتا تھا وہ خود چور نکلے نہیں جی نہیں وہ کوئی چور نہیں ہے یہ تو خود چور ہے باہر بھاگے میں آگر امان وہ تو ادھر ہی ہے نا پکڑنے اس کو اندر کریں بتائیں جی خان سب چور ہے نہیں جی بہن نے جیتنے اکھوں سے نہیں دیکھا تو کسی کو کیوں گناہ کرے بس باتیں سب یہ کہتے ہیں کرپٹ ہیں مافی ہیں چور ہیں ڈاکوں ہیں نونلی دیکھیں ہی وہ فیس کریں کیوں باہر بھاگے ہیں وہ اب وہ ہم لندن سے چھوڑ گا امریکہ بھاگیا وہ یہ میہ سب لندن سے یورپ چلے گئے یہ نواز شیف شباز شیف مریم نواز یہ جھوٹ بہت بہت بولتے ہیں پتہ نہیں کیا بات آپ سے بھی جھوٹ بولے بہت جھوٹ یہ ساری پبلک پورے پاکستان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جہاں پر ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے وہاں مسلم اللہ اگنون کے سربراہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو دیگر کی عادت ہے وہ یورپ کے لئے نکل گئی یہ بات ہے کہ جب سلاب آتا زلزلے آتے ہیں بھاگ جاتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے ایتھرے ایرپورٹ پر اس کو روک لیا تھا کس وجہ سے روکا تھا جب زلزلہ آئے تھا ٹھاسی میں انہوں نے ڈینیٹ کیا تھا لندن والوں نے تو آدھا یہ اس میں اپنے دماغ کے اکانڈ میں بھیج دیتے پیسے آدھے انہوں نے پورا سبوز کے ساتھ کو روکا ہے یہ پیسے تمہیں بھیجے ہیں ہم وہاں پر تنہیں خرچیں گے قریب میں کوئی پنجہ ہزار ڈالر پونٹ اس کو جرمانہ کیا ہے پھر یہ آیا ہے باکستان خان صاحب کو صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ مل رہی ہے ہاں مل جائے گی مجھے لگتا ہے کہ ان کے لہورجے نے بھی چاہیے الیکشن اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا یہ ان کا کچھ بھی نہیں جا رہا یہ ہمارے لوگوں کا جا رہا ہے یہ جو کہتے ہیں کہ کیمے کے نان پر ووٹ ڈال دیتی ہے عوام بریانی کے لگ پیس پر ڈال دیتی ہے یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے کہ ہماری جو عوام ہے یہ کیمے کے نان پر اور لگ پیس پر ووٹ ڈال دیتی ہے ہاں جی ہاں جی حقیقت ہے حقیقت ہے حقیقت ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں 26 نومبر پہنچے پنڈی جا رہے ہیں پنڈی ہم یہ کہتے جانگے ہم ایسے کامل پر لانت میں نہیں رہتے کسی کو بھی نہیں سب بغیر بشرم آخری ووٹ کس کو دیا کسی کو بھی نہیں دیا آج تک نہیں دیا آج تک نہیں دیا سبیت بال آگئے میرے خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں عوام کے لئے نکلا ہوں خان ناخر اپنی سیٹ کے لئے نکلے ہیں سب کے سب خان صاحب ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں میں عوام کے لئے نکلا ہوں میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے یہ نواز شریف ہو جائے یہ مران خان ہو جائے زرداری ہو جائے کچھ بھی ہو جائے سب اپنی مفاد ککھاتے ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں پیٹی کو ووٹ دیں باشا اللہ کاروبار یہ لوگ ہیں ہم کیسے جائیں گے فارغ تو ہے نہیں لوگ تو وہ ہی جائیں گے جو فارغ ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ صحیح ٹائم ہے this is the right time باہر نکلیں وہ اپری جنگ پر رائٹ پر صحیح ہے میں یہ نہیں کہتا ہے نہیں کہہ رہا ہے صحیح ہے ہمارے جو حکمران ہیں اس لئے ہم بزار نہیں دہ رہے بزار کی position کا ہے کاروبار کیسا جل رہا ہے خان صاحب کا کیا future دیکھ رہے ہیں خان صاحب کا future بہت برائیڈ ہے پنڈی جا رہے ہیں نہیں ان کا future بہت برائیڈ ہے future تو عوام کا خراب ہے یہ جتنے یہ تو سب کھیل رہے ہیں خان صاحب کرکٹ سمجھ کے کھیل رہے ہیں وہ دوسرے جو ہیں وہ پیسے کی گیم کھیل رہے ہیں عوام کی تو کسی کو خان صاحب کو کیا میسیج دیں گے خان صاحب کو یہ میسیج دوں گا کہ چھوڑ دیں سب کچھ عوام حکمرانوں سے بہت نالا دکھائی دیتی ہے وجہ کیا ہے آپ کو بہ خوبی اس بات کا علم بھی ان سے بات کرتے ہیں کیسے اب خریت سے ہیں خان صاحب نے 26 نومبر کی تاریخ کا اعلان کی ہے پنڈی جا رہے ہیں پنڈی نہیں میں تو نہیں جا رہا آپ پنڈی نہیں جا رہے ہیں کیا وجہ ہے کیا وجہ ادھر کام کریں یا پنڈی جائیں بچوں کو رزق مائیں خان صاحب تو کہتے ہیں میں عوام کے لئے نکل ہوں اور یہ ہی صحیح ٹائم میں باہر نکل لے گا تو ہم کیا کریں ادھر چل جائیں گے تو بچوں کو کون پا لے گا پیچھے ان کو خرچہ کون چلائے گا کیا کہتے ہیں خان صاحب کو کیا میسیج دیں گے خان صاحب سے یہی کہتے ہیں کہ آپ کیا کہا رہے ہیں ہمارے لیے کہ یہ جو کار رہے ہیں یہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں یا میٹنگ کریں ایسے تو نظام نہیں چال سکتا ہم کیسے جائیں پیچھے ٹھیک ہے جناب گفتو کو آپ نے سنی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ مذاکرات کریں اور مسائل کا حال نکالیں پھر ہی جو ہیں وہ معاملات بہتر ہوتے ہوئے دکھائیں گے سر کیسے آپ خریت سے ہیں پنڈی جا رہے ہیں خان صاحب کے ساتھ نہیں کیوں ٹائم ہی نہیں ہے پریشان لگ رہے ہیں آپ خان صاحب سے بہت زیادہ کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں کاروبار ٹھیک چل رہے ہیں بہت زیادہ دیکھنے دیں بہت زیادہ جناب عوام میں دکھائیں زیادہ کیمرہ میں اگر میں گزاریش کروں عوام بہت زیادہ کچھا کچھ بری پڑی ہے یہ صاحب جو ہیں بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں اگلا بوٹ کس کو دینے جا رہے ہیں کسی کو بھی نہیں جی خان صاحب کو خان صاحب سے بہت خوش ہے انشاءاللہ پر تو پنڈی بھی جا رہے ہوں گے 26 نمبر پر روز ہفتہ نہیں دعا سکتے دکان دار ہے نا شوپ ہے ہماری لیکن یہ ہے خان صاحب کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ خان صاحب حق سچ پہ ہیں خان صاحب حق اور سچ کی بات کرتے ہیں جی بلکل ایسے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا کریڈٹ بھی دے رہا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ کرپٹیں معافی ہیں چوریں ڈاکویں بات صحیح ہے کہ باتیں ہی ہیں نہیں نہیں بلکل صحیح ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں خان صاحب اگر یہ لوگ اگر ان کو صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی بھی صحیح نہیں ہے آپ کے کہتے ہیں خان صاحب کو اس کی صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ مل جائے گی انشاءاللہ ضرور آپ عوام جو ہے بڑی بردوش امید اچھی رکھنی جائے خان صاحب نے بھی امیدیں اچھی رکھی ہیں لیکن اب نتائج کیا نکلتے ہیں کیسے آپ خریت سے ہیں الحمدللہ انڈی جا رہے ہیں صاحب جی جائیں گے انشاءاللہ آپ ساتھ جائیں گے جی جی کیا کہیں گے خان صاحب کو کیا میسیج دیں گے خان صاحب کو میسیج یہ دیں گے اور حق سچ کی آواز کے ساتھ آپ کے ساتھ ساری دنیا کیا پوری دنیا آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ ملک ڈیفال کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب جو ہیں وہ یورپ نکل گئے ہیں جی وہ یورپ تو انہوں نے جانے جانا ہوتا ہے کیونکہ ان کی وہاں پہ بھی سنا ہے کہ باگ دوڑ فیکٹری ہیں فیکٹری ہیں تو بہت ہیں فیکٹری ہیں انڈیا میں بھی ہیں ان کی ہم تو ان کو گوال منڈی سے جانتے ہیں پرانے جانے والے ہیں جی جی وہ ہمارے ملے دار ہیں میاں صاحب کو میسیج دیں گے واپس آجیں نہیں ہم نہیں کہیں گے وہ واپس جہدر ہیں ادھر ہی رہیں اللہ تعالیٰ اس بلک کے اوپر اس کا سایا نہ پڑے خان صاحب نے 26 نومبر کی تاریخ کا اعلان کی ہے کہ پنڈی پہنچے جارہے ہیں پنڈی پھر پتہ نہیں کوئی ہوای مخلوقیں آئیں گی جو پنڈی جائیں گی میں ارے تو سمجھ بھی نہیں آتا جن کو بیچاروں کو کھانے پینے کا رونا لگا ہویا ہے یا مہنگائی کا رونا لگا ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں this is the right time ابھی وقت ہے نکلیں باہر کچھ نہیں کہہ سکتا میں لوگ پاگل ہوں گے جو جائیں گے خان صاحب نے 26 نومبر کی بولایا تسیل یہ تک لوگ رہی ہو نہیں وہ پنڈی کی کھانے جا کے باباچی کاروار نہیں ہے پنڈی جا کے پکھے مرنایا تھے سب کہنے نہیں یہ ہی سئی ٹیم ہے گیا پنڈی پہنچ جو اگر تانو واقعی حقیقی ازادی چاہی دی نہیں نہیں کی کی نہیں چاہی دی تانو کوئی جا دی حقیقی ازادی نہیں چاہی کھانا مہ دوری مل جائے بڑی ہے کھانا پینے مل جائے بڑی ہے مہنگائی کیوں ہو گئی کی وجہ ہے مہنگائی کیوں ہو گئی کی وجہ ہے مہنگائی بڑی ہو گئی بابا جی روٹی نہیں کھانا مل دی کتنے مہنگائی ہو گئی میاں صاحب باہر یورپ چلے گئے نے کمان میاں صاحب دیکھو جاندر ہی میر ہے گیا سارے میر ہے گریب دی بلکل یہ بڑی اچھی بات ہے جی جو اصل بات ہے وہ گریب کی ہے جو ایسی بھوکا مر جاتا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیسے آپ خریت سے آپ بھی لاہور میں ہیں خان صاحب نے کہا پنڈی پہنچیں میں تیاری کار ہیں بھی جا رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو خان صاحب کو صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ مل جائے گی ملنی چاہیے بلکل ملنی چاہیے یہی صحیح ٹائم ہے باہر نکلنے بلکل صحیح ہے انہوں نے بڑی مند کی ہے ملک کے لیے عوام کے لیے انہوں نے بڑی مند کی ہے کیا بجائے ملک ڈیفائل کی طرف جا رہا ہے میاں صاحب یورپ چلے گئے وہ سہر پہ گئے ہیں اللہ کرے کہ وہ آ جائیں ملک کے حق میں بہتر ہوں گے میاں صاحب مشکل یہ ہے اگلی حکومت کس کی دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی اگلی حکومت خان صاحب کی دیکھ رہے ہیں کیسے آپ خریت سے ہیں جی اللہ کا شکر ہے جا رہے ہیں پنڈی صاحب پنڈی صاحب ہمارے دوست گئے ہیں سارے چلے گے جب خان صاحب پہنچے گے ہم بھی پہنچیں گے ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ میاں صاحب کو کیا میسے دیں گے واپس آ رہے ہیں میاں صاحب نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں ہے کام تو چال لی رہا ان کے بغیر بھی چال رہا ہے ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے بلکہ صحیح چال رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے یہ تھوڑے حالات خراب ہوئے ہیں سب کی ہوئے ہیں تو انشاءاللہ وقت انشاءاللہ سب کے لئے بہتر ہوگا انشاءاللہ پوری مہید ہے سر عوام کی آپ نے جو ہے وہ رائے سنی ہیں عوام جو ہے بڑی پرجوش دکھائی دی رہی ہے خان صاحب کو صاف اور شفاف الیکشن کی تاریخ ملے گی اور نہ صرف تاریخ ملے گی بلکہ اگلی حکومت بھی خان صاحب کی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان حمزہ زیب کو اجازت دیں اللہ حدید کے پاس